ارے بھائی صاحب کھانا تو شروع کرو کیوں بیٹھے ہو میں مانو کہ کھانا کے ساتھ لکڑی بھی رکھیا ہے کہ نہیں رکھی بڑے میان رکھ دیا رکھ دیا ہے لکڑی بھائی صاحب ہم کھانا تو شروع کر لیں گے پہلے ہمیں یہ بتاؤ یہ کھانے کے ساتھ ڈنڈا کیوں رکھا ہے ہاں یار مجھے تو پتہ نہیں ہے کھانے کے ساتھ ڈنڈا کیوں رکھا ہے چلو بڑے میرے سے پتہ کر کے آتا ہوں یار اب کیا کریں ہاں ہاں کھانے سے پہلے اس ڈنڈے کو بھی دیکھ لو ہاں یار یہ ڈنڈے کو دیکھ کر تو میری بوک ہی مر گئی ہے اب کیا کروں بوٹیاں بھی ہیں پلاؤں میں یار اگر یہ ڈنڈا نہ ہوتا میں یہ سارا کھانا کھا جاتا کیلوں کے جب دیکھو ان کو دیکھو میرے موہ میں پانی آ رہا ہے ادھر بریانی ہے ادھر مرغہ ہے یار کیا کیا کھائیں اب کیا کریں میں تو کہتا ہوں یہاں سے بھاگ چلتے ہیں کیونکہ یہ دھلائی میں نہیں برداشت کر سکتا نہیں نہیں انہیں آنے دو پتا تو چلے یہ ڈنڈا کیوں رکھا ہے انہوں نے ہاں ہاں چلو اس کو آنے دو ارے بڑے میاں ان کو دو کو چھوڑو پہرے میرے ایک سوال کا جواب دیں جو ہمارے میمان آئے ہو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کھانے کی ٹیبل پر لکڑی کیوں رکھی ہوئی ہے یہ تو بیٹا ہماری پرانی روایت ہے اچھا ہاں جی اگر لکڑی بڑی ہے تو چھوٹی لاکھ راک دو ان کو کھانا لازمی کھلانا ہے ہاں میاں صاحب آپ کام کریں میں ابھی ان کے جاک ارے یار میں تو اتنا بوکھ رہ بھی نہیں سکتا ڈنڈے کو دیکھ کر میری ساری بوکھ مر گئی ہے اب کیا کریں بھائی صاحب میں نے بڑے میاں سے پوچھ لیا ہے جی جی انہوں نے کیا کہا ہے یہ ڈنڈا ہماری پران پر ہے اور آپ کی ہی خدمت کے لئے رکھا گیا ہے ہماری خدمت کے لئے اگر آپ کو مسئلہ لگ رہا ہے تو میں چھوٹا کر رہی پر دیکھا میں نے تجھے کہا تھا کہ اس ڈنڈے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے یہ ہماری اس کے ساتھ دھلائی کریں گے دھلائی کریں گے اب دیکھا اس کا جواب سنا وہ کہتا ہے آپ کی خدمت کے لئے رکھا ہوا ہے یہ ڈنڈا آگیا ہے میں تو کہتا ہوں ہم بھاگ چلتے ہیں کھانا شروع کریں بھائی صاحب بھائی صاحب کہا جا رہا ہے کھانا تو کھائیں اب دیکھیں ٹائم ہو گیا اور ہمیں کہیں پہنچنا ہے جلدی تو کھانا پھر کبھی کھا لیں گے ابھی ہمیں جانے دیں ٹھیک ہے بھائی صاحب بیٹھیں بیٹھیں میاں صاحب نے کہا ہے کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دینا بیٹھیں آپ بیٹھیں دوسرے کھانا شروع کریں اب کیا کریں گے بھائی صاحب وہ ہم نے ایک سوال جو آپ سے پوچھا تھا کہ آپ اپنے بڑے میاں سے جا کر پوچھیں کہ ڈنڈا کس لئے رکھا ہو آپ نے اس کا سوال کا جواب تو ہمیں دیا نہیں ہے پہلے آپ اس سوال کا جواب لے ہو میاں صاحب سے پھر ہم کھانا کھائیں گے چا میں ابھی پوچھ کے آتا ہوں یار یہ کیسی رویت ہے پہلے ہمیں یہ کھانا کھلائیں گے پھر اس ڈنڈے کے ساتھ پیلیں گے یار بھوک بھی بڑے زور سے لگی ہوئی ہے بڑے میاں وہ میمان پوچھ رہے ہیں کہ کھانے کے ساتھ ڈنڈا آخر رکھا کیوں ہے بیٹا جا کے ان کو بتا دو یہ کھانے کے بعد آپ لوگوں کے ہی کام آنی ہے اچھا یا اللہ میں اس ڈنڈے سے بچا یا اللہ میں اس ڈنڈے سے بچا آمین بھائی صاحب بڑے میاں کہہ رہے ہیں کہ ڈنڈا کھانے کے بعد آپ کے ہی کام آئے گا دیکھا میں نے تجھے کہا تھا یہ ڈنڈا جو کھانا کھائے گا اس کی کام آئے گا میں تو کہتا ہوں اس کو بٹھا دیتے ہیں تاکہ اس کی کام ہی ہے بھائی صاحب آپ خود بیٹھ کر یہ کھانا کھو ہمیں بوک نہیں ہے نہیں نہیں آپ بیٹھو یہ کھانا کھائے گا اس کی دلائی ہوگی موسیقی موسیقی رکھتے ہو اب بھی ہم کھانا کھاتے نہ بھائی خود دکھاؤ یہ ڈنڈا رکھ دیا ہے تو انہیں تمہیں کہا چھوٹی سی لکڑی رکھنے ہیں تاکہ کھانا کھانا کے بعد جو بوٹی خسے داؤں تمہیں وہ نکال سکیں یہ ہاں تونہیں اتنی بڑی لکڑی لکڑی رکھ دی نکال تا منحوس ہمارا سارا کھانا کھا گیا اس کو نے ہمیں نہیں چھوڑے گا موسیقی